بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسیپی ٹرکیش پیڈے یا پھر ٹرکیش پیزا اس کو کہتے ہیں دو طرح کی فیلنگ سے میں بناوں گی ایک پوٹیٹو چیز فیلنگ اور دوسرا جو ہے بیف منس کے ساتھ بہت ہی مزیدار دیگلیشیس اور بہت ہی جلد گھر پر بن جائے گی تو میں نے سوچا رمضان میں ڈیپ فرائی پرکوڑا اور سموسا جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں کافی دلوں سے تو آج کوئی نہیں دیش ٹرائے کرتی ہوں تو میری ریسیپی بہت ہی مزیدار بہت ہی خوبصورت سا گلر اس کے اوپر آ گیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کی تیائی کر لیتے ہیں اس کے لئے نیم گرم پانی آپ لیں گے 3 فورت کپ نیم گرم پانی ہونا چاہیے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے شوگر ٹو ٹی بل سپون انسٹینٹ یسٹ خمیر دو کھانے کے چمچ ڈال دیں گے ایک انڈا ٹو ٹی بل سپون ریجٹیبل آئل نمک ہاف ٹی سپون اب اس میں دہی ڈال دیں گے ٹو ٹی بل سپون ہماری دو بہت ہی جو ہے وہ زبردستی اس سے بن جائے گی تمام چیزوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میدہ لے لیں گے پانسو گرام چھے سے ساتھ لوگوں کی سرونگ بن جائے گی تھوڑا سا آئل لگائیں اور اس کو ریسٹ پر چھوڑ دیں جب تک اس کا سائز جو ہے وہ ڈبل ہو جائے بس کچن میں نارمل جو ٹیمپریچر ہے اس پر ہی رکھیں اب ہم جلتے ہیں بیف منز کی پرپریشن کی طرف آئل ٹو ٹی بل سپون مکھن ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون یہ آپشنل ہے جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹی بل سپون تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کو ہم ساتھے کریں گے بہت زیادہ اس کو براؤن ہم نہیں کریں گے اب اس کے اندرے ایڈ کر دیں گے بیف منز پانسو گرام آپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں خالی ویجیٹیبلز کی فیلنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اب اس کے اندرے نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ ریڈ پیپر پاوڈر ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ون ٹی سپون یہ اپشنل ہے اگر اویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر لیں شملا میرچ ایڈ کر دیں گے آدھا کپ چاپ تمیٹوز ایڈ کر دیں گے ٹو لارڈ بیاز ایڈ کر دیں گے ٹو میڈیم سائز ہر ادنیا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اچھے طرح سے مکس کر لیں گے ہماری بہت ہی زبردست سی خوشبودار بیف جو فیلنگ ہے وہ دیار ہے اب ہم چلتے ہیں کوٹیٹو فیلنگ کی طرف بچے بہت شوق سے کھائیں گے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی بنے گی بہت لائف سی تو آلو بوائل لے لیے میں نے تو لارچ نمک ایڈ کر دیا اس کے اندر ایس بر ڈیسٹ بلیک پیپر پاوٹر 1.5 تی سپون اور ایڈنو لیوز 1.5 تی سپون بہت اچھا فلیور آئے گا اوپسنل ہے اگر نہیں ہے تو آپ سکیپ کر دیں مکھن اس میں ایڈ کریں 2 تی سپون بہت ہی ہمارا کریمی سا مکچر بنے گا ہرہ دنیا ایڈ کر دیجئے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ہماری پوٹیٹو فیلنگ لیٹی ہے اس کو ہم چیز کے ساتھ فیل کریں گے اب ہم ڈو کی طرف چلتے ہیں ڈو ہماری بہت اچھی سے رائز ہو چکی ہے ہم اس کی جو ایڈ ہے وہ نکال لیں گے اور ایک بڑا سا بیڑا بنا کر اس کے ہم رول کر کے اس کے ہم ایکول سائز میں بالز بنا لیں گے پیڑے نہ بہت زیادہ چھوٹے سائز کے ہوں نہ ہی بہت زیادہ بڑے سائز کے بہت زبردست یونیک سی ریسپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے زید نیو ویڈیوز کیلئے نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تو چلے ہم ایکول سائز کے اب ہم بنا لیتے ہیں پیڑے اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چونکہ ہم ویڈاوٹ اوون بنانے جا رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اپنا جو پتیلہ ہے جو بھی آپ لیں گے اس کو ہم پری ہیٹ کر لیں گے اس میں کوئی سٹینڈ رکھ لیں کوئی پلیٹ رکھ سکتے ہیں پچیس منٹ کے لیے اب ہم تیاری کر لیتے ہیں ترکیش پائٹ کی شیپ دینے کی تو دیکھیں پندہ منٹ بعد ہمارے جو بولز ہیں وہ پھول گئے ہیں سیکنڈ پروفنگ میں اب ہم اس میں بیپ منٹ کے فیلنگ کریں گے سینٹر میں فیلنگ رکھیں اوول شیپ میں آپ اس کو بیل لیں اور سائیڈز کو کر کے دونوں سائیڈوں سے اس کی کونے جو ہیں وہ آپ نکال لیں بہت اس کی شیپ بن جاتی ہے اور گارنیش کر لیں اولیٹ کے ساتھ ایک ٹومیٹو سلائس اور ایک گیپسیکم سلائس لے رہی ہوں میں سینٹر میں اب جو مین کام ہے جسے بہت خوبصورت سا کلر آئے گا وہ ہم اس پکے اوپر برش کریں گے انڈے کی زردی یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اسے بہت خوبصورت سا اس کا کلر آجائے گا کلونجی یا تیلا آپ اس کی سپرنکل کر لیجئے اب ہم آلو کی فیلنگ کر لیتے ہیں تو سینٹر میں رکھیں آپ پوٹیٹو فیلنگ اور اوپر ڈال دیں چیز میں چیز ڈال رہی ہوں آپ جو بھی لائک کر لیجئے موزرے ڈال لیجئے شملا رکھیں گے ایک جو ہم پریس کر کر بنا لیجئے اور یہ دیکھیں بہت زبردر سا ریٹی ہے اس کے اوپر بھی انڈے کی زردی اور جو تیل ہم سپرنکل کر لیجئے ساتھ ہی میں بیکنگ بھی تیار کر لی ہے کوئی بھی پلیٹ لے لیجئے اس کے اوپر وٹر پیپر رکھ کر اوپر آئلنگ کر لیجئے اور دیکھیں دیسری فیلنگ یہ ہے کہ آپ کیمے کی فیلنگ کے ساتھ بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی فیلنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزیدار سی ریسیپی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہے کوئی ڈیپ آئل لیتے ہیں ہم نے جو پتیلا پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر میں اس کو پری ہیٹ کیا اس کے اندر رکھ کر اس کو بھلکل لو فلیم پر پر سے 20 منٹ کے لیے بیگ کر لیں گے 15 سے 20 منٹ بعد 15 سے 18 منٹ تک میں نے چیک کر لیا تھا بہت ہی خوبصور سا کلر ہے اور چیز میلٹ ہو چکی ہے بہت مزیدار ہماری ریسیپی ٹرکش پیڈے ٹرکش پیزا یا پھر ٹرکش پائٹ جو بھی آپ کہیں تیار ہے تو ویورز آپ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ